اور یہ حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت رکیہ کا یہ بیٹی آپ کی حضور کی بیٹی حضرت رکیہ کا انتقال ہوا تو عثمان روزہ نہ روتے تھے یہ رونے کا تعلق دل اور اقیقت سے ہے غم اور دکھ سے ہے یہ رونا ایڈرس مانگ کے نہیں آتا کہ مجھے ایڈرس دیے جائے میں فلان کی آنکھوں میں سے جاں جا رہی ہے یہ آنسو پتہ مانگ کے نہیں آتا یہ آنسو آ جاتے ہیں ان کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا بس دل پہ چوٹ لگنے کا ٹائم ہوتا ہے درد کی بات ہوتی ہے اور جنہیں درد مل جائے نہ اسی لیے تو کہنے والا کہتے ہیں نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازم دنیا کا ہر شیشہ کورا اور سلامت ہو تو اس کی قیمت لگتی ہے یہ دل تیرا ایسا شیشہ ہے یہ جتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اتنی قیمت لگتی ہے کسی کے درد میں اس کو توڑ دے اس پہ دھریاں ڈال دے یہ پتھر دل تو کافروں کے ہوتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح ہے آو اشد و قصویو اس سے بھی زیادہ سخت ہے مومن تو نرم دل ہوتا ہے اور میرے نبی کے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل بندہ حضرت ابو بکر صدیق تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے نرم دل بندہ حضرت عثمانِ گنی تھی سبحان اللہ کی آباد ہے اتنے نرم دل تھے حضرت عثمانِ گنی اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق تو کسی کے درد میں کسی کو دیکھتے تو آپ رو پڑتے ہیں اسے کہتے ہیں پیار کسی کا درد اپنا درد سمجھو تو یہاں ہی سے ہم سمجھانا چاہتے ہیں یہ محرم میں بھی جو رونا آ جاتا ہے نشادتِ حسین پر تو یہ پتہ مانگ کر یہ آنسو نہیں آتے ہیں اندر چوٹ لگی ہوئی ہو تو آنسو آ جاتے ہیں اس لئے اعلیٰ حضرت فالد فریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے یہ رونا نہیں آتا وہ اس بات پر روئے کہ اسے رونا کیوں نہیں آئے لیکن اگر رونا نہ آئے تو چھوٹا مٹھا رو نہیں کیونکہ غم آل پیغمبر کا اور وہ بھی دو نمبر غم غم تو حقیقی ہونا چاہیے نا کیونکہ مومن کی شان یہ ہے وہ نبی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے نبی کے غم میں رو پڑتا ہے تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت رقیہ کے انتقال پر روئے کتنا روئے بقان شدیدہ بلکہ خود روایت کرتے ہیں بقیت و بقان شدیدہ میں بہت زیادہ رویا فقالا رسول اللہ حضور نے مجھے روتا دیکھ کر فرمائے ما یقی کا عثمان عثمان کیوں روتے ہو ہائے قلت و عبقی اللہ ان کے تحرے شاہری میں عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں پر میرے آپ سے ایک اور رشتہ بھی تھا دامادی والا وہ رشتہ میرے دوڑ گیا میں اب یہاں ایک تشریح کروں اس کی رشتہ تو رشتہ ہی ہوتا ہے داماد داماد ہی ہوتا ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم سیدہ زارہ پاک کا انتقال ہوا تو داماد دامادی رہے دامادی کا رشتہ ختم وہ تو دو دن کبھی ہو تو رشتہ رشتہ بن جاتا ہے وہ ٹوٹتا ختم نہیں ہوتا ہے پر عاشقوں کی سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے تیرانی ہونا معاملہ اور ہوتا ہے ویسے تعلق داری ہو تو معاملہ اور ہوتا ہے بیٹیاں زندہ ہونا تو پھر بندہ کہیں کہیں سے گھومتے پھرتے چکر لگائی جاتا ہے گویا عثمان اس بات پہ بھی رو رہے ہوں گے کہ آگے پیچھے تو کبھی نہ کبھی تیرانی کے پاہے پر سرکار صبح و شام کبھی دن کبھی دات کبھی کدھر کبھی اُدھر آتے جاتے میرے گھر پھیرا ڈالی جایا کرتے تھے اب نہ جانے کبھی یہ رو گئے نوٹ لوٹ کے آئے محبت کی سوچیں میرے آقا خاموش ہوئے خالفہ آدھا جبریل فرمے عثمان مبارک و جبریل آ گیا ہے یعمرنی بیعمرنی بیعمر اللہ اززوجللہ نوزوجہ کا اختہا وہ آ کر مجھے اللہ کا حکم سنا کے گیا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ حضرت رکیہ کی بین کی شادی عثمان سے کر دیجئے تو یہ خاصہ ہے کہ حضرت عثمان وہ واحد ہستی ہیں پوری اس کائنات کے اندر پوری یار سبحان اللہ حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک تو خیر معاملہ ہی ختم ہو گیا میرے نبی تک کیونکہ میرے نبی کے بعد تو کسی نبی نے آن سکنا ہی نہیں ہے کوئی آنے نبی ہے ہی نہیں ہے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ پم تو اللہ کی اس دھرتی پر کسی ایک بندے کا لکاہ میں کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں اگر آئی ہیں تو وہ اکیلہ عثمان غنی عثمان بن اطمان ہے سبحان اللہ کی یار زور سے آواز آئے اسی لئے پھر میرے سیدی آلہ حضرت امام علی سنت امام محمد رضا خان فاضح بریلوی علی رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ در منصور قرآن کی سلک بھی در منصور قرآن کی سلک بھی زوج دو نور افت پیلا موسیقی 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 موسیقی